موسیقی ہن جانا سان دل میں قرار ہے ہوا خاموش لب پی آگے انکار ہے کیسا بھی زبا سا یہ اظہار ہے کیسا یہ تیار ہے کیسا یہ پیار ہے کومل کومل کیا بات ہے بیٹا اندر کیوں نہیں آرہی ہو دینر پر بھی نہیں آئی کیا ہوا بیٹا مومب کو نظر نہیں آرہا یا آپ ماسوم بن رہی ہیں یہ سب کیا ہے بڑی مہمان نماز بن رہی ہیں آپ مہا کا روم سیٹ نہیں ہوا مہا کا کھانا ریڈی ہو گیا ہے what is his bomb کومل مام لے کے نزاقت کو سمجھنے کی کوشش کرو یہ کیا بے وکوفوں جیسی باتیں کر رہی ہو میں بے وکوفوں والی باتیں نہیں کر رہی بلکہ آپ منافقت کر رہی ہیں آپ کو اپنے ویوز یاد پونگے مہا کے بارے میں مجھے یاد ہے لیکن بیٹا میں منافقت سے نہیں مسالحت سے کام لے رہی ہوں اس کے بارے میں میرے ویوز آج بھی وہی ہیں لیکن زمان کے سامنے یہ سب کرنا بہت ضروری تھا ورنہ وہ سبردستی رخصتی کروا کر ہی دم لیتے ہیں اینیویز مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی ہاں بیٹا بولے موم میری فرنڈس کا گروپ نورڈرن ایریاز میں جا رہا ہے تو میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں یہ ٹھپ یونیورسٹی کی طرف سے جا رہا ہے نہیں موم وہ کلاس فیلو ہے نا اس کے پادر فریول ایجنسی میں کام کرتے تو ان کے ثرو سے اوکے میں تمہارے دیڑ سے باگ کروں گا سچ میں موم آپ آپ کیا رہا ہے بیٹا ایان کا پتہ کرو کہاں رہ گیا اتنی رات ہو گئی ہے جی کیوں مجھے اتنا یاد کیا جا رہا ہے آ گیا میرے بیٹا اور آپ کی دنہان بھی تشریفت آ چکے ہیں کیا کیا کہا تم نے ہاں جو ان کا استقبال کرنے کے بعد مومی آپ نے دل ہلکا کر رہی ہے تو اس کا مطلب ڈیڈ نے اپنی زد پوری کر لے ٹھیک ہے اب آپ لوگ دیکھئے گا کہ میں اپنی عزت کیسے پوری کرتا ہوں آتے ہی اس کا موڈ خراب کر دیا یہ تم کیا کرتی ہو کومل موڈ تو ڈیڈ نے خراب دیا اس ماہا کو یہاں ملا کر اور زبردستی ایان بھائی کے پلے بان کر دیکھو بیٹا اب ساری صورتحال تمہارے سامنے ہیں ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا ورنہ زمان نے جیسے زبردستی نکاح کروا دیا ہے نا ویسے ماہا کی رخصتی بھی کروا دیں گے موم اسے اس گھر میں لے تو آئے ہیں اور کون سی رخصتی باقی رہ گئی ہے ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک کا سفر میں اتنا دشوار بنا دوں گی کہ ساری زندگی تیہ نہیں کر پائے گی وہ اس گھر میں اس کا جینہ میں نے محال نہ کر دیا تو میرا نام بھی آلیا بیگم نہیں موسیقی 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 بابا آپ نے مجھے یہ سلچھن میں ٹال دیا ہے موسیقی میں یہاں کیسے عجز کروں گے موسیقی 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 ہوا ہاں لبوں پہ آکے انکار ہے کیسا بھی زبان سا یہ اظہار ہے کیسا یہ پیان ہے کیسا یہ پیار ہے انجانا سا دن اقرار ہے ہوا ہاں لبوں پہ آکے انکار ہے کیسا بھی زبان سا یہ اظہار ہے کیسا یہ پیار ہے کیسا یہ پیار ہے موسیقی 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 تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو موسیقی 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جی چیک سائن کر کے میں نے بیڑ کی جاز پر رکھ دی ہے شکریہ سو مچ سماان آج ہمارا وزیٹ اول دھوم زیادہ نشین جی صاحب جی دیکھو اگر مہا بی بی اٹھ گئی ہیں تو ان سے کہو کہ ناشتے کے لیے آ رہے جی صاحب جی کے آئیوں وہ آ رہی ہیں السلام علیکم السلام علیکم چچا جان سلام علیکم جیتی رہو بیٹا میں تمہارا ہی انتظار کرنا میں نکان دیتی ہوں تینکیو بیٹھو جی یہ بتاؤ بیٹا کہ رات نین جھیک سے آگئی تھی نا آپ بھی کمال کرتے ہیں زمانی اتنا کوزی بیٹ تھا نین تو بڑے آرام سے آئی ہوگی کیوں مہا جی چچے جان دیکھو مہا یہ چچی بڑا آؤٹڈیٹڈ ہو جکا ہے یہ مجھے صرف آنٹی کہ سکتی ہے جی بیٹا تکلوف نہ کرنا ہے اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا جو بھی تمہارا دل چاہے نسرین سے کہا کہ تیار کروا لینا مجھے بھی آفیس کی تیاری بھی کرنی ہے دیر ہو رہی وہ شام کو ملاقات ہوگی پیس ٹھیک ٹھیک میں تو اس وقت صرف جوس لیتی ہوں اور نسرین کو زمان آیان اور کومل کے لیے ناشتہ بنانا ہوتا ہے سب کی ڈیفرنٹ ڈیمانڈس ہوتی ہیں تمہیں جو کچھ بھی کھانا ہوگا خود بنا لینا اتنا تو اپنے لیے تم خود بھی کر سکتی ہو نا جی میں کر سکتی میں اب ریسٹ کروں گا زمان کے بیٹے کی شزا کے ساتھ شادی تو ابھی بھی کروائی جا سکتی ہے اور اس مہا سے بھی بدلہ لینے کا اس سے اچھا اور کوئی طریقہ نہیں ہوں سکتا دونوں تایا بھردی جی یہ آیات کریں گے ہلو جی میسٹر سبسفاری تھانک یو تھانک یو سو وری مچ یکین مانی ہے آج آپ ہمارے کام آئے ہیں کل ہم آپ کی کام آئے ہیں شکریہ نسرین نسرین جی بیگم صاحبہ ڈینر پر سابی کٹھے ہوں گے تم صرف ڈینر تیار کر لینا لنچ کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے گھر پہ اور تم زیادہ ماہا کی خدمتیں مت کیا کرو مام جی بٹا مجھے آپ سے ضروری بات کرنے ہی ہے ہاں بیٹا بولو میں شیزا کو پسند کرتا ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں شیزا وہ تمہاری امریکہ والی فرنڈ ہاں مام وہی ہے اور مام اس کی آپ ہی چاہتی ہیں کہ ہم باقاعدہ اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں لیکن بیٹا ابھی ماہا کا کانٹا تو نکل جائے اس سے پہلے کیسے کسی اور سے تمہاری شادی کی بات ہو سکتی ہے مام ڈیٹ سے آپ بات کریں نا میں یہ زبردستی کا رشتہ نہیں نبھا سکتا اور شیزا کی آپ ہی بھی چاہتی ہیں کہ وہ آپ لوگوں سے ملیں انہیں بھی جلدی ہے اوکے بیٹا کچھ وقت تو ابھی تو تمہارے تایا کی ڈیٹ ہوئی ہے اتنی جلدی تمہاری شادی کی بات کرنا بھی ہماکت ہے زمان بھڑک اٹھیں گے اوکے مان لیا کہ تایا کی ابھی دیت ہوئی ہے ان کا غم تازہ ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ عرصے بعد کیا ڈیٹ مان جائیں گے ماں وہ کبھی نہیں مانیں گے جتنا وقت گزرے گا اتنا ہی رشتہ پکا ہوگا ان کی نظر میں اوکے بیٹا ابھی تو میں جا رہی ہوں پھر دیکھ لیتے ہیں اس مسئلے کو بھی آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے ہاں مسئلہ کیا ہے تمہارا کیوں تم بار بار میرے سامنے آ جاتی ہو میں آپ کے سامنے نہیں آ جاتی ہوں آپ بار بار میرے راستے میں آ جاتے ہیں اوہ پلیز مجھے کوئی شوق نہیں ہے صبح صبح تمہاری شکل دیکھنے کا اور نہ ہی تم سے اتنی بحث کرنے کا اینڈا آنکھیں کھول کر چلنا بنا نقصان اٹھاؤ گی مہا بی بی میں آپ کو چائے بنا دوں نہیں ساف کر لینا مہا بہت وکاس یہ الماری کی ڈسٹنگ کرو اور پھر بیڈ روم کی کرو جا کے جلدی سے موم موم آپ نے ڈیٹ سے بات کی اوہ ساری ڈیر رات کو ایک ڈونیشن کی بات کرنی تھی بس وہ ہی کر سکیوں زمان بہت تھکے ہوئے تھے اس لیے رات کو جلدی سو گئے تھے کیا موم میں نے آپ کو کہا بھی تھا اٹھا 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 اٹھنٹ میں جا کر انہیں کیا جواب دوں گی تو کوئی بات نہیں کیوں ہتھیلی پر سرسوں جمع رہی ہو آج رات کو آئیں گے تو میں بات کر لوں گی ہر حال میں اس کا آنسر میلے پوزیٹی بھی چاہیے اب میں جا کے انہیں اکے کر رہی ہوں اس کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی اکے پوزیٹی بھی ہوگا ڈونٹ بھگی تھینکیو مام ٹھیک ہے میسٹر ایلی میں سمجھ گیا آپ کی ساری بات آپ پیسوں کا بدبس کریں تب تک میں آپ کی کمپنی جسٹر کرواتا ہوں ٹھیک ہے سوئل صاحب آپ نے جو کچھ کرنا ہے ذرا جلدی کرنے کی کوشش کریں میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد بزنس کی دنیا میں میرا اپنا نام بے فکر ہو جائے میسٹر ایلی دیکھئے گا سوئل کیسے آپ کو بزنس کی دنیا کا چمک تو اسے تارہ بناتا ہے ٹھیک ہے پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے تقتدارہ بناتا ہے تقتدارہ بناتا ہے